السلام و السلام على رسول اللہ و محمد و على آلہ و أصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان فکتم اللہ تقصدو فی الیتام فانکخوا ما طاب لکم من النساء مسلا و سلاس و اوباع عزیزانِ قرآنی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس وقت ہم جو تلاوت سننے والے ہیں سورہ النساء اس میں سب سے پہلے جو موضوع آ رہا ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے مگر افسوس کہ اس پہ بہت کم لوگوں نے بولنے کی اور لکھنے کی جشارت کی ہے اس پہ یہ موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا سب سے پہلے کسرتِ ازدواج ایک بیوی سے زیادہ شادی کرنے کا مسئلہ جس کی اسلام نے اجازت دی اور دوسرا مسئلہ چند خواتین سے شادی کرنے اور اس پہ مغرب کے مستشرقین نے اتنا شور مچایا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے اور روکا ہے اور اسلام خلاف بے حد پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اسی پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ اس خبیص آدمی نے سلمان رشدی نے پوری ایک کتاب لکھ دی اور اس کا موضوع بھی تقریباً تقریباً یہی ہے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ ہمارے علماء نہ بولتے ہیں نہ لکھتے ہیں اب میں آج اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا تفصیل کا تو وقت نہیں ہے جسے تفصیل چاہیے وہ میری کتاب خطباتِ حرم میں اس موضوع پہ میرا ایک تغیر مقالہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اور اس کی حکمتیں وہ پڑھ لیں لیکن میں آج صرف چند باتیں ارز کروں گا پہلی بات غور سے سن لیں وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت اس طرح کی ہے کہ اس کے مزاج میں کسرتِ ازواج موجود ہے صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام حیوالوں میں تمام جانوروں میں آپ یہ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ جانوروں میں ایک مادہ فیمنیم اس کے کئی ہس بینڈ ہو کبھی نہیں دیکھیں گے لیکن یہ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جانوروں میں ایک نرد مسکولین کی کئی بیویاں ہوں گے آپ کوئی سا بھی جانور پال کے اپنے گھر میں دیکھ لیں اس پہ آپ کوئی خود بخود مشاہدہ ہو جائے یہ انسانی فطرت ہے یعنی جس میں مرگیاں پالی ہیں وہ بھی جانتا ہے جس میں گائیں پیسے پالی ہیں وہ بھی یہ بات جانتا ہے جس میں بھیڑ بکریاں پالی ہیں وہ بھی یہ بات جانتا ہے تو یہ انسانی فطرت ہے اس کا سیرے سے انکار کر دینا یہ بات غلط ہوئی دوسری بات ہمیں یہ تاثر ملتا ہے عام طور پہ مغربی رائٹرز کی کتابوں سے کہ یہ اسلام کا ہی جرم ہے کہ اس نے ایک سے زیادہ دوہ تین چار بیویوں کی اجازت دی میرے جیس ایسا نہیں ہے اسلام نے بندش لگائی اسلام سے پہلے ایک مرد کے پاس چالیس پچاس بیویاں عام طور پہ ہوا کرتی وہ لوگ جو کھاتے پیدے تھے ان کے حرم بہت بڑے بڑے ہوتے تھے دور نہ جائیں وہی لوگ جو اسلام پہ سب سے زیادہ اعتراض کرتے ہیں انہیں کی بائبل اٹھا کے دیکھ لیجئے اسی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے گھر میں سات سو بیویاں تھی انہیں کی بائبل میں لکھا ہوا ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے انہیں کی بائبل میں لکھا ہوا ایک حضرت دعوت کے گھر میں تین سو بیویاں تھی یہ جو ہندو مت والے اعتراض کرتے ہیں یہ اپنی مقدس کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو دیکھیں کرشن ہی مہارات کی گھر میں اٹھارہ بیویاں تھی تو ہمیں اعتراض دینے سے پہلے یہ لوگ اپنی مقدس کتابوں کو تو پڑھ لیا کریں پھر ہم پہ اعتراض کیا کریں اسلام نے یہ دو سو بیویاں تھی ان سو بیویاں تھی اس بیویاں چالیس بیویاں سب ختم کر کے زیادہ سے زیادہ چار کی گنجارش رکھی ہے اور وہ بھی مشروع طور پر شرائط کہتا ہے کہ اگر ضرورت ہے تمہاری یا کوئی مسئلہ ہے سماجی مسئلہ ہو جاتا ہے بعضوں سے تو پھر ایک سے زیادہ تم دوسری شادی کر سکتے ہو لیکن یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ دوسری شادی کر لی پھر تیسری کر لی پھر چودھی کر لی سعودی عرب میں اور گل سٹیٹس میں عربوں نے اس چیز کو کھیل بنایا ہوا ہے ان کی نظر میں عورتیں کھیل بن جاتی ہیں اور پھر وہ باہر کے ملکوں کے دورے کرتے ہیں شادیاں لچانے کے لی تو سعودی ٹیلیوین میں ہی میں نے ایک مرتبے یہ بات سختی سے کہی تھی کہ دیکھو قرآن کے اس حکم کو مزاق نہ بناو یہ مزاق نہیں ہے دوسری شادی کی بھی اجازت ہے تو بہت کڑی شرائط کے تحت جو کہ عام طور پر لوگ پوری نہیں کر سکتے ہماری ہمسائی کی میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے وہ مجھے مسجل میں پوچھنے لگے کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں مجھے اس کی اجازت ہے نا میں نے کہا جی نہیں کہ نے کہا قرآن میں تو لکھا ہوا میں نے کہا تمہارے لیے لکھا ہوا نہیں ہے وہ ہمارے لیے لکھا ہوا میں نے کہا جی وہ کیسے میں نے کہا تم طرح ایک بیوی کا بھی حق ادا نہیں کرتے ہو میں جانتا ہوں تمہارے گھرلو حالات کو جو ش Corinthians ایک بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے وہ دوسری بیوی اور تیسی بیوی اور چوتی بیوی کھیل ہے کوئی مزاق ہے یہ ایک بات تو یہ سمجھنے کہ اسلام نے پابندی آئے تھے مثلا حضور کے زمانے میں بے شمار لوگ تھے اور یہ بات اپنی جگہ پر بہت سخت ہے لیکن آپ نے اس پابندی کو نافذ کیا اور بہت سے لوگوں جن کے پاس چار سے زیادہ بیویاں تھی آپ نے ان کو مضبور کیا کہ صرف چار سے زیادہ تم نہیں رکھ سکتے تو اسلام نے یہ پابندی آئیت کی ہے کہ چار سے زیادہ نہیں ہوگی اور ایک سے زیادہ اگر ہوگی تو اس کی یہ شرائط ہیں اور دیکھو اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ایک سے زیادہ نہیں اور یہاں عدل کی صورت یہاں یہ ہے کہ ایک سے بھی نہیں ہوتا امانداری کی بات ایک سے زیادہ پھر کیا کوئی عدل کرے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں نہ عدل کوئی شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوگا اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوگا ایک اہم میٹنگ ہو رہی تھی کامٹن جنرلز تھے تو پوچھ رہے تھے کہ یہ ولی اللہ کون ہوتا ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کہ شکر آمد کی بات چلی تو میں خاموش بٹا مجھ سے پکڑھنے بھی ہارتوں بھی تو بتاؤنا میں نے کہا کہ میرے نظر میں ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کے میرے نظر میں Worldah وہ ہوتا ہے خورا آمد کی بات کر رہا ہوں موشہ جس کے maں باپ اس پہ راضی ہو اور سات سوزر بھی راضی ہو وہ ولی اللہ ہوتا ہے اس نیتر دونوں طرح سے وہ حقوق و لعبادتورے کر رہا ہوتا ہے تو عجیزانِ قرآنی پہلی بات تو ایک اصولی بات ہے دوسری بات اب دیکھیں حضورﷺ کے زمانے میں ایک صحابی تھے غیلان بن اسلمہ سقفی ان کے دس بیویاں تھی آپ ان کو حکم دیا کہ چھے بیویوں کو طلاق دیا اب کتنا سخت حکم ہے یہ لیکن ان کو یہ کرنا پڑا تو اسلام نے پابندی آیت کی ہے دوسری بات حضورﷺ نے سب سے پہلی شادی حضرتِ خدیجہ چکی ہے حضرتِ خدیجہ کی عمر چالیس برس تھی حضورﷺ کی عمر پچیس برس تھی پندرہ برس کی عمر کا فرق اور سیدہ خدیجہ پینسٹ سال کی عمر میں فوق ہی پینسٹ سال تک جب تک کہ سیدہ خدیجہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی اب یہ مسئلہ تو کوئی نہیں بتاتا نہ مستشریخین بتاتے ہیں نہ ہمارے ہاں کے مولی صاحبان بتاتے ہیں کہ پینسٹ برس تک پینسٹ برس کی بیوی کے ساتھ نباہ کیا ہے انہوں نے اور اپنی عمر انشاء سو پچاس برس تھی آپ نے دوسری شادی نہیں کی سیدہ خدیجہ کی انتقال کے بعد آپ نے ایک خاتون سے شادی کی ہے سیدہ سودہ سے اور ان کی عمر پچپن برس تھی سیدہ سودہ بہت ضعیف ہو گئی بہت ضعیف تھی تو آپ نے سیدہ سودہ کے بعد واحد ایک خاتون سے شادی کی واحد نواری اور کم عمر وہ سیدہ عائشہ ہیں حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی یہ وہ شادی ہے جس پہ مغربی مستشریقین نے بہت اعتراض کیا لمبی بحث میں میں نہیں جاتا ہوں لیکن آپ اگر کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے روز اقدس گئے ہوں تو وہاں پہ ایک ستون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خجر اقدس کے بالکل سامنے اس کا نام ستون آئشہ ہے استوانہ آئشہ کہتے ہیں یہ استوانہ آئشہ اتنیے کہلاتا ہے کہ حضور کی وفات کہ ارتالیس برس بعد تک ارتالیس برس بعد تک حضور کی وفات سیدہ آئشہ اس ستون پہ بیٹھنے والے لوگوں کو درس دیا کرتی تھی اور دین کے مسائل بتایا کرتی تھی اور کن لوگوں کو مسائل بتاتی تھی عمر فاروق جیسے لوگوں کو ابو بکر صدیق جیسے لوگوں کو عثمان غنی جیسے لوگوں کو سیدہ علی مرتضی جیسے لوگوں کو عام لوگوں کو سنتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی غلطیاں ہو جاتی تھی اور حضرت امام جلال الدین سیوتی نے تو پوری ایک کتاب لکھی ہے کہ سیدہ آئشہ نے بڑے بڑے صحابہ کی کون کون سی غلطیوں کی نشان دہی کی اور ان کی اصلاح کی اور ان بڑے بڑے صحابہ میں وہ کے صدیق بھی ہیں عمر فاروق بھی ہیں اس لیے کہ سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ صحبت اٹھائی کسی اور بی بھی نے اتنی صحبت نہیں اٹھائی یہی بات ہے کہ حضرت مولا اتاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم خوبصورت ایک بات کہا کرتے تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ اور سیدہ آئشہ ان دونوں کے مقام میں کیا فرق ہے تو وہ کہا کرتے تھے خدیجہ جو ہیں وہ زوجہ محمد ہیں اور آئشہ زوجہ رسول اللہ ہے سیدہ خدیجہ نے جو وقت گزارا ہے حضور کے ساتھ وہ اس وقت جب حضور تاجد تھے نبوت کے اعلام نہیں فرمایا تھا نبوت کے اعلام کے لئے چھے سال بار سیدہ خدیجہ پوت ہو گئی چھے سال بار لیکن سیدہ آئشہ نے حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے اور مسائل کو سمجھا ہے اور فقہاں اس بات میں متفق ہیں کہ اسلامی فقہ کا ایک چوتھائی حصہ صرف سیدہ خدیجہ کے راستے سے آیا اب ان باتوں پر غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ ہاں ایک ایسی خاتون سے بھی شادی کی ضرورت تھی جو حضور کی وفات کے بعد نصف صدی تک حضور کی نمائندگی کرتے رہے اور خواتین میں بھی کام کرتی رہے سیدہ آئشہ کے بعد اور خواتین سے کئی خواتین سے رشتے حضور کے ہوئے ہیں لیکن میں صرف تیزی سے بتا دیتا ہوں تفسیر کتاب میں پڑھ لیجئے گا کہ ان رشتوں کی دینی مسئلہتیں ہیں تبلیغی مسئلہتیں ہیں معاشرتی مسئلہتیں ہیں سیاسی مسئلہتیں ہیں مثلا آپ نے دیکھا کہ قریش چین نہیں لینے دے رہے تھے جنگ بذر ہوئی غزوہ اہد ہوا غزوہ احضاب ہوا حملے پہ حملہ کرتے چلی جا رہے ہیں غزوہ احضاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا جو سب اسالار ہے ابو سفیان اس کی بیٹی رملہ بنت سفیان سے شاری کر لی اس کے بعد قریش کو یہ حملہ ور ہوتے ہوئے نظر اس کے بعد سارے دمخم ختم ہو گئے جس کے نام ام حبیبہ ہے وہ رملہ بن سفیان تھی انہوں نے اسلام کی قبول کیا اور ہم اسے شادی بھی کی اور اس شادی سے حیرت یہ ہے کہ ابو سفیان کو خوشی ہوئی دشمنی کے باوجود خوشی ہوئی اور اس نے ایک تاریخ جملہ کہا کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ اس کو نیچہ نہیں دکھائے جا سکتا میری بیٹی سے شادی اس نے کر لی ہے تو ٹھیک ہوئی آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر حافظ قرآن مبلغ عالم قاری نجت میں بھیجے وہ خود بلا کے لے گئے کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے کوئی عالم دین دیں وہ ستر علماء کو جو سب کے سب قاری بھی تھے حافظ بھی تھے مفسر بھی تھے ان کو لے کے گئے اور ظالموں نے ستر کے ستر علماء کو زبا کر دھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتنا رنج ہوا آپ نے اپنے بہتین افراد دیئے کہ آپ نے چالیس دن تک ان کے لیے بدعا فرمائی یہ نجت کے لوگ تھے اور ان سے کسی خیر کی توقع نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے موقع دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ محمونہ سے جو کہ نجت کے افرادار کی بہن تھی شادی کر لی اس کے بعد نجت کی طرف سے کوئی ایسے بدتمیزی اس قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہوئی آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہود نے خود مدینے کے اندر مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا مدینے سے ان کو نکالا گیا یہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے وہاں جا کے رہنے سادشی اور حملے شروع کر دیئے وزوہ خیبر لڑنا پڑا لیکن یہود آرام سے نہیں بیٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کے سردار کی بیٹی سیدہ صفیہ سے شادی فرما لی اس کے بعد یہود کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا آپ جو غور کرتے جائیے کہ یہ شادیاں جو ہیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے ان کی ایک سیاسی ایک بین الاقوامی اہمیت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اس اہمیت سے دیکھا جائے مصر سے دیکھیں ماریا قبطیا مصر کے یعنی حاکم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون بھی جیلونڈی ہے ان سے آپ نے شادی کی تو ان شادیوں کی